حکومت کی بس ہو گئی آپوزیشن مانے نہ مانے ترمیم آجی لانے کا امکان بلاول نے ترمیم پر مولانا کو منا لیا مگر مولانا پی ٹی آئی کو راپر لانے میں ناکام بانی سے ملے کے بعد پی ٹی آئی انکاری کہا جلدی میں ووٹ نہیں دیں گے بلاول نے کہا سبر کی انتہا ہو گئی ہے پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سوشل میڈیا لشکر نہیں سیاسی جماعت ہے آئین سازی کے بعد روئے تو قصور پی ٹی آئی کا اپنا ہوگا چھبیس وی آئینی ترمیم کا مرحلہ فائنل لاؤن میں داخل آخری آخری میراثن ملاقاتیں جاری سینٹ اور قومی اسیمبلی کے اجلاس کے وقت کئی بار تبدیل حکومت کا نمبر پورے ہونے کا دعوی ہم سے جو ہو سکت تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے آپ کر لیا ہے اگر آپ سنجیدہ ہو سیاست میں سنجیدہ ہو طریق انصاف تو نام آپ کا ہے میرا نہیں جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے لے کر آئے دو مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں حکومت تو دو مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں تانہ مار رہے تک کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں تے ہو چکا ہے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت نے سبر کی انتہا کر دی انہوں نے اور مولانا نے بھی پوری کوشش کی جو ممکن تھا کر لیا اب اگر پی ٹی آئی والے کل آئینی ترمیم کے بعد رونا دھونا کریں گے تو ان کا ہی قصور ہوگا اب پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سنجیدہ ہے پی ٹی آئی آج تک ایک ڈرافٹ بھی سامنے نہیں لائی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد بلاول نے کہا کہ آئینی ترمیم پر مولانا سے سو فیصد اتفاق ہو گیا مولانا جیسا ڈرافٹ چاہتے تھے ویسا ہی ہے کوشش ہے کہ مولانا فضل رحمان خود آئینی ترمیم پیش کرے آئین سازی کا عمل تیزی سے آگے بڑھا ہے شکر ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی اپنے بانی سے ملاقات ہو گئی وہ کمز کا مولانا فضل رحمان کے مصابدے پر پتو ووٹ دیں پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاسی جماعت ہے بلاول بھوٹو زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشابرت کی گئی کوئی بھی حکومت کے پاس ٹو تڑ میجارٹ ہی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیبلپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ ارسل غیر آئینی ہے طریقے کر رہے ہیں اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ادھوری رہی پولیس نے ملاقات ختم کروا دی بانی کی واضح ہدایت تک آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹو گوھر کی پریس کانفرنس کہا بانی نے مزید مشاورت کیلئے عمر عیوب شبلی فراز احمد بچر اور علیہ بین کو بھی بلوایا ہے مولانا کو بتا دیا کہ ابھی ہمارا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی سے ابتدائی گفتگو ان کی صحت اور جیل کے حالات پر ہوئی ابھی آئینی ترمیم پر مشاورت جاری تھی کہ پولیس نے کہہ دیا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اب بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم سنجیدہ معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت اجلت میں ترمیم لائے تو مخالفت کی جائے جیل سے نکلنے کا جو پلان دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا میرے منصوبے پر عمل کریں گے تو ہی باہر آسکوں گا بانی پی ٹی آئی ملاقات کے دوران پارٹی دہنماؤں پر برہم ہو گئے جیل ذرائع کے مطابق پارٹی دہنماؤں کو کھری کھری سنا دی کہا مجھے آپ لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں میں نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا آپ کے تمام احتجاج فلوپ ہوئے آپ سے کہا تھا کہ ایسی او پر احتجاج کرنا ہے لیکن کسی نے عمل نہیں کیا جیل ذرائع سے باہر آئی خبر پر ردی عمل میں تحریک انصاف کے بیلسٹر علی زفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ناشتے میں کافی ایچی آسیج جکندر کا جوز دیا جاتا ہے دہی وسکیٹ اور خجورے دی جاتی ہیں دوپہر کے کھانے میں گھڑی پکوڑا دیسی مرگی دہی چپاتی ہوئی جاتی ہے کول رنگ سلاد گرین ٹی اور بکرے کا گوش بھی بانی پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے شام کے کھانے میں دلیہ ناریل پانی اور انگور وغیرہ دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی بریس کانفرنس پر ریالہ جیل انتظامیہ کا ردی عمل کہا انہیں جیل میں کانون کی مطابق بی کلاس کی تمام سہولتیں میسر ہیں کھانہ بنانے کے لئے قیدی باورچی کے طور پر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے خوراق صحت مطالعہ سمیت ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے چیف جسٹس کازی فائز جیسا نے مخصوص نشستوں کے کیس میں آٹھ ججز کی دوسری وضاحت پر ڈپی ریجسٹرار مجاہد محمود سے وضاحت طلب کر لی اسسٹن ریجسٹرار شاہد حبیب اور ویب ماسٹر آسن جاوید کو بھی نوٹس جاری پوچھا گیا کہ اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی ویب ماسٹر سے وضاحت طلب کی گئی کہ بغیر اوریجنل فائل جمع کرائی یہ دوسری وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر کیسے آگئی نمبس کا مسئلہ نہیں دیگر آپشن موجود ہے لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھنا چار ہے تھے وفاقی وزیر اطلاع عطا تارڈ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو دوسرے آپشنز استعمال کریں گے آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ پر آن بورڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کوشش ہے آج ہی ترمیم منظور کروالی جائے حنیف عباسی نے کہا کہ جو اپنے اداروں میں ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے یہ ترمیم ان کے لیے ہے دوسری جانب رانہ صنع اللہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا عملہ آج حل نہ ہوا تو امید ہے کل تک ہو جائے گا مولانا نے حکومت کی مساوتے سے اتفاق کیا ہے پی ٹی آ والوں کو بانی اتفاق کی اجازت ہی نہیں دیں گے کہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے ملوچستان نیشنل پارٹی کے سربراختر منگل کا آئینی ترمیم سے قبل گمشدہ عرقین کی بازیابی کا مطالبہ کہا پہلے گمشدہ عرقین کو بازیاب کرائے جائے پھر فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کا حصہ بنے یا نہیں بزورے طاقت کرائی جانے والی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے یہ کونسی جمہوریت ہے کہ عرقین کو اگوا کر کے اور دھمکا کر آئینی ترمیم کرائی جائے وہ تو میسنگ پرسن بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے یہاں تو ان کے مہموران ہی غائب کیے جا رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اگوا ہوئے ہیں بتایا جائے کون اگوا ہوا ہے بندہ ہوا ہوا ہے یا کوئی خاتون مہمبر اگوا ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھر رہی ہیں کون اگوا ہوا کس سے قید کیا گیا نام بتائیں لوگوں کے اگوا کا جھوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے وزیر دفاع خواج آسف نے آئینی ترمیم کے لارکین پارلیمنٹ کے اگوا کے الزمات کو مسترد کر دیا پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے گھروں پر موجود ہیں فون پر دستیاب ہیں جالی بیانیاں بنانے والی پارٹی ہی ایسی کہانیاں گھڑے ہی ہے اسی پارٹی نے جھوٹے بیانیاں بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے لوہار واقعہ بھی جھوٹی کہانی ثابت ہوا پنجابی چکیندے نے کہ بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چاہ دیاں وہ نیان نواز شریف لیڈر ہے پاکستان کی سیاست گھومتی اس کے گرد ہے اور الحمدللہ وہ ایک مصبت طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نواز شریف کا ترمیم میں کیا کردار ہے صحافی کے سوال پر تلال چودری کا پنجابی میں جواب کہا نواز شریف لیڈر ہیں پاکستان کی سیاست ان کے گرد گھومتی ہے آئینی ترمیم کے معاملے میں بلاول بھٹو زرداری مین آف دو میچ ہیں سیاست بھی چلے گی پارلیمنٹ بھی چلے گی اس پارلیمنٹ نے بہت سمجھوتا کیا ہے ہمیں نمبر کے تانے دیئے گئے بات نمبر کی نہیں تفاقے رائے کی ہے سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانے پی ٹی آئے وزیر اعلیٰ خبر پختور خالیمین گنڈاپور اور دیگر پی ٹی آئے رہنماؤں کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے اس سے بری کر دیا درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئے اور دیگر کے خلاف تھانہ سیکیٹیریٹ میں مقدمہ درش کیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے کہا ہے حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتی ہے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آئین میں چھیر چھار کر رہے ہیں لاہور میں صحابیوں سے گفتگو میں کہا حکومتی دبا اور ارقین کی خرید و فروغت کا عمل ایک رواج بن چکا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے چیف جسٹس آ جاتے پھر ترمیم کا معاملہ کیا جاتا عوام کا قومی اداروں پر اعتماد ختم ہو چکا ہے گاگستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ چیمین جوائن چیپ سف ساف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مردہ نے پریٹ کا جائزہ لیا اور کیڈیٹس کو انعامات دیئے سینئر انڈر آفیسر عبداللہ عفضل کو ازادی شمچیر سے نواتا گیا لیڈی کیڈیٹ کورس کی انڈر آفیسر پاکیزہ یاکوب کو کمانڈر کین سے نواتا گیا آئیس پی آر کے مطابق اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق اردن مالدی پستر لنکا نیپال، فلسطین، سوڈان، یمن اور دیگر ممالک کے کے ایڈیٹس بھی شامل ہیں بھارتی ٹیم لاہور میں کھیلے چندگر میں قیام کرے آئی سی سی چیمپینز ٹوفی میں شرکت کے لیے پی سی بی کا بھارتی ٹیم کو ٹرائول بیک کا آپشن بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم کو رہائش کے لیے دلی یا چندگر میں رہنے کا آپشن سیکیورٹی خدشات کے باعث دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی ایوینٹ میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پی سی بی اور بھارتی بورٹ کے درمیان مختلف آپشنز پر بات ہوئی ہے پی سی بی نے بھارتی ٹیم کے لیے پاکستان کے دو وینیوز پر ورکنگ کی ہے برادکاسٹرز کی خواہش پر بھارت کا ایک نیچ راولپنڈی میں کرانے کی تجویز موزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کاجنٹ ووڈ عباس اور دنیا پور تحصیلوں میں خاتون مقلہ کے لیے بار روم اور ڈے کیئر سینٹرز بنانے کا حکم محکمہ تعمیرات اور مواصلات کو فارغ دمار کی ہدایت مریم نواز نے کہا خاتون مقلہ کے لیے ورک پلیس پر بنیادی سہنتوں کا ہونا ضروری ہے دیگر علاقوں میں بھی مرحل آوار لیڈیز بار رومز بنانے کا جائزہ لیے جا رہا ہے خاتون مقلہ نے لیڈیز بار روم اور ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی درخواست کی میر پل خاص میں جالی پولس مقابلے میں مارے گئے ڈاکٹر شانواز کی چار پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شانواز کے سینے کے پچھلے حصے پر شدید ضرب لگائی گئی چہرے اور سر کی خال سمیت ہاتھوں کے ناخن اور پیر جلے ہوئے پائے گئے ڈاکٹر شانواز کی قبر کشائی کے بعد ابتدائی پوست ماتم ڈیپورٹ جیو نیوز کو مل گئی ڈاکٹر شانواز کی قبر کشائی اور پوست ماتم سولہ اکٹوبر کو کیا گیا تھا غازہ کے جوالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 33 فلسطینی شہید اسی سے زیادہ زخمی اسرائیلی افراد کا شمالی غازہ کے کمال ادوان سمیت تین بڑے اسپتالوں کا محاصرہ اور گولہ باری ایران کے روحانی پیشوہ نے کہا کہ آئیہ سنوار کی شہادت محور مضاحمت کو نہیں روکے گی حماس زندہ رہے گی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران ساٹھ شہری شہید حزباللہ کا اسرائیلی وزیرعظم نیتنیاہو کی رہائشگاہ پر ڈراؤن حملہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ڈراؤن حملے کے وقت وزیرعظم اور ان کی اہلیہ موجود نہیں تھے اسرائیلی شہر ہائفہ پر بھی سو راکٹ دا گئے ایک اسرائیلی حلاق تیرا زخمی ہو گئے پاکستان سے سو ٹن انداری سامان دے کر ایک تیارہ لبنان کے دال حکومت بیروت پہنچ گیا چاہتھی ویمن نیشنل سیون ایس رگبی چیمپینشپ کا لاہور میں آگاز ایونٹ میں چھے ٹیم شریک پہلے روز بابڑا اور آرمی نے فتوحات حاصل کی خواتین کھلاریوں کا کہنا تاکہ بہت عرصے کے بعد لاہور میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے جو خوش آہند ہے ناہور کے پولو کلب میں خواتین ایزہ بازوں کے درمیان ٹین پیکنگ کا ایونٹ خواتین ایزہ بازوں نے حدف اکھارنے میں ایسی مہارت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے وال کلچو فیسٹیول میں آج میوزک کانسٹ کا احتمام ملکی اور غیر ملکی گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا گورنر خیبر پختنکوہ فیسل کریم کنڈی کی کراچی آرٹس کانسل آمد سن آرٹس ایگزیبیشن کا افتتاہ کیا جنگ اور جیو کے اشترات سے کراچی آرٹس کانسل میں ورل کلچو فیسٹیول دو نومبر تک جاری رہے گا جیسی آنکھیں پولس کی وردی مجرم تو خود گرفتاری دینے آتی ہوں گے چیٹ بھڑ دے ہوتھے بندوق لائے گا چالے راز کھول دیں گے آج تجمول بھائی چھٹی نہیں جے مل دی میں گالتا شانتی لی دی کبھی ایسا ہوا کہ خواتین کا نہیں کسی مرد کا فون آیا ہوگی میری بیگم مجھے بہت مارکن اور آپ نے اس پر ایکشن لیا ہوگا I wish آجائے ایسی کو میں نے کیا تھا کچھ ایکشن نہیں ہوا اور آج حسنہ منہہ میں پولس والے کیوں جمع ہیں تابی شاشمی کو پولس نے چاروں طرف سے کیوں گھیر لیا لاہور پولس کی ایسی سپی انوش چودری پولس کا ایمیج بہتر بنالے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے جانیے پروگرام حسنہ منہہ میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر